کیسے بات کرتے ہیں صاحب میرے ساتھ عمران خان بن کے بات کریے گا میرے پاکستانیوں میں کیا نہ چاہتا ہوں ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے امرش بورین ہے ارے دل جلے ارے لالے ارے آج تو یہاں پہ بہت بڑے والے چینل آلے ہیں تو آپ کی فیملی میمبرز نہیں ہیں تو میں خود ہی فیملی بن جاتا ہوں اس میں خود ہی میری مذہر جیسے بن جاتا ہوں تو تو میری گاہ سونا آشان جڑی ہے نا ٹویشن پڑا ہون گئی ہے آج میں مجود ہوں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کون سے ملواؤں گی اور ان سے جانیں گے اس ملک کے حالات کہ انہوں نے اس طرح کے حالات کیوں کر دی ہیں لیکن ایک منٹ بات سنیے گا پہلے میم محمد نواز شریف کو دیکھ تو لیں آپ وہ کون ہیں یہ دکھائیے گا کیسا لگا میرا مزاق آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا یہ میم محمد نواز شریف جنہوں نے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب کر دی ہیں کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی امرار خان کو سپورٹ کر رہا ہے تو لیکن یہ پورے سیاستدانوں کی آوازیں نکال لیتے ہیں کہ ان کی فیملی نا میم محمد نواز شریف کی فیملی کہلاتی ہے ان کی بچی کا نام جا مریم نواز ہے ان کی پری فیملی جو کیا نام رکھیں کیا سوچ کے نام رکھیں جی اسلام علیکم فرسٹ Rankinlax میرا نام میم محمد نواز شریف ہے ہوتا ہمیں پتہ ہے بیٹی کا نام مریم نواز ہے بیٹے کا نام حسین نواز ہے مامو کا نام شہباز ہے اور بانجے کا نام حمزہ بھائی کا نام حسن ہے تو یہ میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا تھا میاں محمد نوازشریف جب فرسٹ وزیراعظم بنے تھے میاں محمد نوازشریف اور اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اس لئے میرا نام رکھ دیا گیا میاں محمد نوازشریف اور اس لئے ابھی ماشاءاللہ سپورٹر ہیں میاں محمد نوازشریف کے اور الحمدلہ مجھے بہت خوشی ہے اپنے اس نام پر بھی خوشی ہے اور ہی آپ کو کہ آپ کو لوگ میاں محمد نوازشریف بلاتے ہیں کیسے بلاتے ہیں لوگ آپ کو جی میاں صاحب ہی کہتے ہیں زیاری بات ہے کافی فرنڈز ہیں جو دوسری یہ نہیں کہتے میاں صاحب بلاتی کرو تھوڑے یہ نہیں نہیں مرکت پاؤں انسی اللہ انسی اللہ جب میاں نواشی صاحب واپس آئیں گے آپ دیکھیں کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے پہلے سے تو اب بھی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں جی الحمدلہ بھی میاں نواشی صاحب ہوں اور انہی کو انسی اللہ سپورٹ کروں گا اچھا کیا ٹیلنٹ رکھتے ہیں آپ سنایاں میمکری بھی کرتے ہیں آوازیں نکال لیتے ہیں سیاسا دھانو کی جی اصل میں کچھ ایسا ہے کہ جو میرے فرنڈز ہیں جو دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ این ایدر پارٹیز عمران خان کو بلاول بٹو گرہ کو تو اس پر یہ اپشن ہے کہ میں ان کی میمکری کر لیتا ہوں تو جو میرے دوست ہیں مخالف پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں جب فون پر بات کرتا ہوں تو میں عمران خان بن کے بات کر لیتا ہوں کیسے بات کرتے ہیں آپ میرے ساتھ عمران خان بن کے بات کریے گا تو میرے پاکستانیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ہمارا انٹیویو لینے آئی ہے لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تینکیو جب آپ اپنے دوستوں سے اس طرح بات کرتے ہیں یہ کھن کیا ہوتا ہے ریکشن تو وہ سب سے میں کچھ تو کہتے ہیں یہ عمران خان سے بات کروا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کوئی ریکارڈنگ چلائیے تو میں نے کہا ریکارڈنگ نہیں ہے سب کس ریالٹی ہے سامنٹیو میں دوستوں سے کہ میں بلاول بھٹو بن کے بات کر رہا ہوں کیسے تو میرے پاکستانیوں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زاد بارش آتا ہے تو یہ انٹیو لینے کے لئے آتے ہیں جیے بھٹو سیدہ اچھی ہے آپ کو دوستوں نے کہا کہ آپ کو پکڑ کے مارا نہیں ہے کہ تم مارے ساتھی میں مکری کر رہے ہیں نہیں وہ ہوگا ایساں ضرور نہیں ایساں کبھی مارنے والا سین تو خیر اللہ معاف کرنی ہوا لیکن یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ پرینک بہت کیا ہے لڑکی بن کے جیسے کہ ایساں میرے بہت سنو کہ مجھے یار بیلنس کر رہے تھو اگر فائیو انڈر کے بیلنس کر رہا دا تو ساتھ ہی میں ایسے بات کر لیتا تھا جی سلام علیکم جی کون سب بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی کہتا ہے انکل یہ محسین کے نمبر ہے میں کہتا نہیں انکل رونگ نمبر ہے بیٹا مجھے کہتا انٹرسٹڈ لگ رہا ہے جب آپ ایسا گرتے ہیں تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے فیس پہ زیاری باتیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور سمٹیم ایسا تک وہی دوست مجھے شام کے ٹائم مجھے نہ بات کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو سن کے کس طرح کا لگتا ہے کیا فیلنگز آتی ہیں آپ میں کہ آپ کے دو لڑکی کی طریقہ رہے ہیں اور لڑکی آپ ہی ہیں بہت اچھا لگتا ہے سیاری بات ہے جب میں اندر اندر سے ہنس رہا ہوتا رہا ہوں ان پر سوڑا ڈاؤٹ ہو رہا کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے اور لازم میں جب میں بتاتا ہوں بھائی میری بات سنو وہ جو بیلنس آپ نے بہج جانا تھا وہ میری طرفی آیا ہے اور میں ہی آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہا ہوں سمڈیم تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو نئے نئے لڑکے پھر فون پر بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آر آپ سے بات کر کے بہت اچھے لگا ہے تو آپ کی فیملی میمبرز نہیں ہیں تو میں خود ہی فیملی بن جاتا ہوں اس میں خود ہی میری مزر جیسے بن جاتا ہوں پتہ میری گاس اور آشان جڑی ہے نا ٹویشن پڑھون گئی ہے آئی اندھی باف ستے میں تو آڈی گا لگ رہا دینی ہے مرنا تیرے کو ڈرنی لگتا اب وہ پکی ہو جائے تیلو جی ماں جی بھی آئے اب ان کا باپ بھی آئے سب کچھ ہیں ایک اچھی بیملی ہے تو وہ اچھے سے باگل بن جاتے ہیں باگل بن جاتے ہیں جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ نے مجھے شو کر دی اتنا ٹیلنٹ کہاں سے لے کر آئے ہیں مجھے تھوڑا سے یہ بتائیے گا جی الحمدللہ ہی گورڈ گیفٹی روائسز ہیں اور 2012 میں میں نے سٹارٹ کی تھی اور ابھی الحمدللہ 30 پلس وائسز ہوں گے میرے پاس جس میں فیمس جائے تاریخ عزیز ہیں بینظیر ہے بلاول بھٹو ہے بینظیر کی باز دکھا لیے گا بینظیر ایسے بولتی ہیں لاس جو ان کی سپیس تھی نا اس وقت جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسترمہ بینظیر بھٹو میں یہ نہیں چاہتی کہ میری خریب عوام الیکشن میں میرا ساتھ دے میں اپنی عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی سندھ میں بلوچستان میں بلکہ پورے کیپیگی میں سلاب آیا ہے تو میری پاکستانیوں ان کی ہلپ کرو چھئے بھٹو صدا چھئے اب میں جنہیں مران خان کی بات میں میرے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے دیکھیں جی فرسٹ اف وال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اس وقت جو ملکی حالات خراب ہو چکے ہیں پلیز آپ شباز شیف پر مچ جائیں کوئی اور حکومت نہیں کرنے والی لیکن جب تک آپ جو سے نوجوان پاکستان کے ملک کا جو سرمایا آپ جب تک نہیں کریں کچھ تو اب تک کچھ نہیں ہونے والا اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا شباز شیف نے آپ دیکھتے ہیں شباز شیف کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا میں یہاں پہ انٹریویو دینے ہوں میں انٹریویو دینے دینے ہوں میری مجبوری ہے میں ملکی حالات صحیح کرنا چاہتا ہوں جینا ہوتا ہے مرنا ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے مجھے پانی پلنے دا یہ نوما یہاں بھی ہوش ہو جاؤں آپ کے راتیں مجھے بھی ہوش کرنا والے لگ رہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں آپ یہ ٹیلنٹ لے لے کر میرے سو تو پانی کی بوٹل ہی نہیں کھل رہی دیکھیں یہ آگے آپ کہیں تو میں رامو کو بول دی رامو یہ بوٹل کھولنا باتی لیا انہا نے کھول بھی لے یہ میں آتا تھا رامو برس کرو پہلے ان کی باتیں سنوے دن آفٹر بات کرتے ہیں کہ پاہ جی میری تنہا بھی لے آکے دینا نا کھولو اوکی رامو چکے آپ نے باقی ہاتھ مجھے پاکے کے بیشنے شکریہ بس یہی باعث سے لوگوں کو ہنسانے کے کام آتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا آپ کی فیملی جو ہے مریم نواز آپ کی بیٹی کا نام ہے کہاں ہے وہ مجھے ان سے حمل پایا ہے جی میں ابھی بلا دیتا ہوں مریم حرسائن ابھی قریب ہے مریم نواز مریم نواز کیا کردار ادا کرنے والی ہیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں مریم نواز بننا چاہتی ہیں کیسے کیسے بنیں گی مریم نواز بڑے ہو گئے ابھی تاں کیا حفاظت کی ہے آپ نے ملک کی آپ بتاؤ کیا نام حسین نواز حسین نواز کیا کرتے ہو کھیلتا ہے گھر میں کیا کرنا آپ ان بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں سٹیڈی بغیرہ کروانا کیا فیوچر پلان جی الحمدلہ اس کی تو پلاننگ یہ ہے کہ یہ بڑھاؤں کے آرمی میں لگنا چاہتا ہے بیٹی کی بھی سیمی بھیش ہے کہ بڑیوں کے آرمی میں جائے گی آپ بس سیاستدانوں کی واضح نکالتے ہیں یا انڈین ایکٹرز بغیرہ پاکستانی ایکٹرز کی جی کافی ہیں کریکٹرز شیخ رشید کی ذرا کر کے دکھائے گا مجھے کیسے بولتے ہیں دیکھیں جی میں اپنے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید نام ہے میرا نام ہے ایک برینڈ جس کو کہتے ہیں دیکھیں میں سگار پیتا ہوں اپنے پلے سے پیتا ہوں کسی سے لے کے نہیں پیتا لال ویلی میں بیٹھا ہوں آرمی میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام سے کہ خدارہ گھروں سے باہر نکلیں اور میاں صاحب کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلی ایک عوام جو میاں برادران کی ہے یہ انڈیا وہ نانا پارٹیگر کو جانتے ہیں نانا پارٹیگر وہ کیسے بولتا ہے مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے مجھے وہ بھلک دکھائے گا اچھا ہے بہت اچھا ہے آگے میرا موت کے تماشا دیکھنے آرے آج انڈیٹوی لینے کل یہ پوست کر دیں گے ساتوں کے ساتھ ماریں گے گھر میں گز کے ماریں گے بہت اچھا لگتا ہے جب تم لوگ آتے ہیں انڈیٹوی لینے کے لئے نہیں یہ مزے نہیں آیا تھوڑا سوہر ہو جائے مجھے یہ آواز بڑی اچھی لگتی ہے بہت اچھا ہے سالا ایک مچھت بندے کو ہجڑا بنا دیتا ہے ہونچی دکان پھیکا پکوان چلاتا ہم اٹھا کے آج انڈیٹوی لینے آیا تو بچوں کے ساتھ لے کے آئے ہیں بہت اچھا ہے نہیں اب آپ نے اسی آواز بے گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں مزید اس کو وارل کریں اس سے پہلے کہ میں سنی دول کی باس میں یہ بہت سکتا ہوں آپ بہت سنی گئے تھا اوئی یہ مزدور کہا تھے لوئے کو پگلا کہ اس کا کار بدل دیتا ہے آرے ان کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو فالو کرو اور ہاں لائک ضرور مک کرنا لائک ضرور کرنا اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے امرش پوری نے ارے دل جلے ارے لالے ارے آج تو یہاں پہ بہت بڑے والے چینل آلے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان کی ہماری ویڈیو دونوں فاریو پہ جاؤگی ارے اس کو پہلے فالو کرو سبسکرائب کرو اور ہاں کومٹس کرنا مطبولیے گا ارے بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ تینک یو سجین آزین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایسی پارٹی موجود تھی جنہوں نے ہر قسم کی مکری سکھی ہوئی ہے کافی ٹیلنٹ اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ نون لک کی پارٹی یہ لاتے ہیں ان کو سب جانتے ہیں اس محلے میں صرف یہ کہتے ہیں نون لک کی پارٹی نون لک کا گھر ہے یہ نون لک کا گھر ہے تو جی ناظرین اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو لیے نیا کونٹینٹ لے کر رہا ہوں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل ایک کو پر پریس کر دیں تاکہ میرے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بلواق پہنچ رہے اسلام مجھے دیں اجازت اللہ حافظ